لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعضی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں لیکن ایک دل میں ازمیران اور سکون نہیں پاتا جب کبھی بیٹھتا ہوں موت کے بارے میں تصور کرتا ہوں میں پڑا پریشان ہوتا ہوں کہ میرا ہوگا کیا میرے ساتھ کیا ہوگا پتا نہیں میرے عامال کیسے ہیں پتا نہیں دیکھیں بندے کا کام ہے محنت کرنا اور اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ مالک ہے ہر چیز کا اور وہ ذل جلال والاکرام ہے اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے بہت کریم ہے بہت رہیم ہے اس سے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسنِ زن رکھنا چاہیے عربی میں کہتے ہیں حسنِ ظنِّ باللہِ تعالیٰ پہلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوز کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کہ اب یہ حدیث قدسی ہو گئی وہ حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اور پھر آگے اللہ کے الفاظ نقل فرماتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں وہ جو گمان میرے بارے میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اچھا ظن رکھنا چاہیے اور ساتھ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یہ روایت متفق علی ہے یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کو روایت کرتے ہیں امام بخاری کتاب التوحید میں روایت کرتے ہیں اور پھر امام مسلم جو ہے کتاب الذکر والدعا والچوبہ والاستغفار میں روایت کرتے ہیں اچھا اس کو امام ترمزی بھی روایت کرتے ہیں السنن میں کتاب الزہد زہد میں اور اسی طرح امام احمد بن حمبل بھی اس کو روایت کرتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ذن رکھنا چاہیے اسی طرح امام مسلم حضرت ابو حریرہ سے جو روایت لاتے ہیں اس کے الفاظ کو جس طرح ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ ضَنِّ عَبْدِ بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي تو یہ تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا پہلی روایت جو متفقن علیہ تھی اس میں دعانی دعا کے الفاظ تھے اس میں یذکرونی کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اچھا آخری روایت جو ہے اس زمن میں حضرت واثرہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سمعتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے اب اس حدیث میں ایک تھوڑے سی الفاظ مختلف ہیں اس لئے یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے ساری رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَوْضُنَّ بِي مَا شَاءَ تو لہٰذا وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لیں یعنی جیسا گمان رکھو گے ویسا پھاؤ گے اچھا گمان رکھو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو اس روایت کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا امام دارمی نے روایت کیا ہے امام احمد ابن حمل نے روایت کیا امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے ہیں امام طبرانی نے اس کو مصند الشامین میں روایت کیا ہے اسی طرح امام حیسمی نے اس کو موارد الزمان میں روایت کیا کئی قطب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو بہرحال بندے کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ